اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل پر کیسے ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو آج ہم بنا رہے ہیں ایدر آبادی فریش کوکونٹ چھٹنی ہرا دھنیا لیا میں نے ایک گٹھی پودینہ ایک گٹھی ہے اچھی طرح سے توڑ لیا اس کو توڑ کے دھنیا تھوڑی رہنے دن ساتھ ہی اچھی طرح سے واش کر لیں کیونکہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے ہری مرچے آنچے اس میں اتنی مرچے تیک ہی نہیں ہوتی ہے ناریل جو ملتا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹا ہوگا ہے تھوڑا سا نمک ہے اناردن ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس کو بھی اچھی طرح واش کر لیں اس میں بھی مٹی ہوتی ہے ریت ہوتی ہے پل کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو دھونا اوپر اوپر سے نتار کے رکھ لیں یہ املی یا املی کے دو تین ٹیبل سپون لے لیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈھال کے بھگ ہو دیں اچھی طرح سے اس کو دبا لیں تھوڑی دیر کے بعد اور بیج اس کی گھٹلیاں لیتا کر دیں یہ اناردنہ سب سے پہلے میں نے ڈالا اور ساتھ ہے ناریل اس کو اچھی طرح سے پیسیں گے یہ کنڈی ڈنڈے میں چھٹو ہوتے میں بنائیں آپ مشین میں نہ بنائیں مشین میں ڈالنا تو بعد میں ڈالیں کیونکہ یہ اناردنہ نہیں پیستا کوکونٹ بھی نہیں پیسے گا اس میں اناردنہ اور کوکونٹ پیستے کے بعد دھنیاں ڈالا اس میں پدینہ ڈالا ہری مرچیں ڈالیں اس کو تھوڑا سا میں نے کوٹ لیا املی کا پلب اس میں سے گھٹلیاں نکال دی ہیں اب یہ ایک جگ میں ڈالا ہے کیونکہ اچھی طرح سے بریق ہو جائے گی اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا یہ دیکھیں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس میں ایسے جیسے کنڈی میں گھٹی ہوئی چھٹنی ہے یہ دوسری نہیں ہے بلکل اسی طرح ہونے چاہے پانی نہیں ڈالیں مشین کو تھوڑا پوش اپ کریں روک روک کے چلائیں بہت اچھی سی چھٹنی بہت مزیدار چھٹنی بن کے تیارہ پراتھے کے ساتھ کھائیں کھانے کے ساتھ کھائیں ڈال کے ساتھ کھائیں بہت اچھی لگے گی بہت مزے کی لگے گی یہ گھر میں ضرور بنائیں ناریل بہت فریش آیا ہوا ہے لائیں اور یہ چھٹنی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ